بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ ساتھ سرویئن انجینی ریزائن انفرامشن ریپیئر فارم سے آج میں آپ کو سائلٹنگ آؤٹ ڈیٹا کے مطالب بتاؤں گا اور اس کے اندر کرب کلکولیشن اور اس کی کوالڈینیٹس اور اس کے آفسرز کے بارے میں میں بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہیٹ آپ کے سامنے جس کے اندر کے صرف آپ نے پی آئی ڈیٹا دینا ہے اور اس میں آپ دس پی آئی ڈیٹا دے سکتے ہیں اور یہ ساتھ اس کے آپ کو کمپلیٹ کلکولیشن کر کے دے گا یہ یوزر فارم ہے اس کا انپورٹ ڈیٹا اور ساتھ ہی آٹو کیڈ کے لیے آٹو پلات پیٹھانے آپ اس کو کلک کریں گے تو جون سے بھی آٹو کیڈ آپ کو پاس انسٹال ہے اس کے اندر ہی آٹومیٹکلی جا کے پلات ہو جائے گا اس کا طریقہ ہی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اندر اور یہ نیچے اس کے سٹیشن انٹرویل اور رائٹ اور لیٹ سائٹ تلے کے آپ اس کو جون سے بھی آفسیٹ آپ دیں گے اس کے ساتھ سے یہ آپ کو ادھر کلکولیٹ کر دے گا اور جو بھی انٹر کریں گے آفسیٹ اس کے بعد آپ آٹو کیڈ کا بٹن کلک کریں گے تو وہ آپ کو اسی ساتھ سے کوارڈنیٹس بھی پلات کر دے گا اس کا آفسیٹ رائیڈ اور نیف سائٹ کا جو بھی دیں گے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ایک بہت ہی سمپل اور اچھا سا پروگرام ہے جو کہ آپ کو بہت کام آئے گا آپ اسے خود بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی وزول بیسک کے پروگرامز جس کی کوئڈنگ ہوگا یہ میں آپ مزید کسی ویڈیو میں بتاؤں گا میں آپ کو کہ آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں یہ اوپن لگی فائل جس کو چاہیے وہ میل ہے اس کا ذریعہ لے سکتے ہیں اس کے ذریعے آپ ادھر آپشن کے اندر آ کے ریفرس میں چلے جائیں اور جو ان سے آپ کے پاس اسٹال ہے دوزار دس سے دوزار گیارہ بارہ جو ان سے بھی ہے آپ اس کی لائبریری ادھر سے سیلیک کر کے اور اس کو آپ سیف کر لیں تو یہ آپ کے پاس جو بھی ہوئے گا اس پر ہو جائے گا دیکھیں جیسے کہ میں نے پہلے آٹوکیٹ ٹو تھاؤزن سکسٹین کو پر کیا تھا تو اس کے بعد یہ ٹو تھاؤزنڈ ٹین کے اوپر میں اس کے لائبریری سیلیک کر لیے اسی طریقے سے آپ بھی پروگرام یوز کرتے ہیں تو جو انصار یہ آٹوکیٹ آپ کو پر انسٹال لے گا تو اس کی لائبریری کو پرسی جا کے آپ سیلیک کر لی جائے گا تو یہ آٹومیٹکلی آپ کا پاس آٹوکیٹ کے اندر بھی پلاٹ ہو جائے گا اسی طریقے سے اس کا یوزر فارم بنا ہوئے ہے اس کے انپوٹ ڈیٹا سٹارڈ سٹیشن اور اس کے اندر پی آئی ڈیٹا وغیرہ اور یہ اس کے مکمل کورڈنگ وغیرہ جو کچھ بھی ہے وزول بیسک کی یہ میں آپ کو مزید ان کو اللہ دلہ دے ویڈیوز کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ مزید ویڈیو نیکس ویڈیوز کے اندر بتاؤں گا تو یہ آپ انپوٹ ڈیٹا کو حدث سے آپ کلک کریں گا تو یہ یوزر فارم آپ کا سامنے اوپن ہو جائے گا اسی طریقے سے سی سیڈ کے اوپر یہ ایکسل کا بار کوائڈنیٹ پلان آپ کا پاس بناوا ہے جون سے کوائڈنیٹ جتنے بھی آف سائٹ کے اوپر آئیں گے تو یہ اس حساب سے آپ اس کی ڈیریکشن اور آف سائٹ وغیرہ یہ آپ کو ادھر بھی بتا دے گا اگر آپ آٹوکیڈ کے اندر پلانٹ نہیں کرنا چاہتے اور اس کا سکیل آپ جتنا بڑا کرنا چاہتے ہیں اس شیٹ کے اوپر آپ کر سکتے ہیں لا محدود جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اوپر یہ اس کے پوری ڈیٹیل پی سی پی ٹی اور سینٹر لفز لائن یہ اس کا سیکنڈ شیٹ ڈیٹا انپوٹ شیٹ ہے آپ ادھر سے بھی انپوٹ کر سکتے ہیں اس کو ڈیٹے کو اور پہلے شیٹ کے اندر سے بھی اس کے اندر سے مینویل بھی اگر آپ انپوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے مینویل بھی اس شیٹ کے اندر سے کر لیں گے آپ نے صرف اس کے اندر اسٹارڈ سٹیشن اور پی آئی کا ڈیٹا دینا ہے譬如زنٹل کل ہو کا اس کے اندر آپ نے صرف ریڈیس کا ساتھ دینا اور کوئی چیز بھی آپ نے مزید نہیں دینی باقی یہ سارا پروگرام اس کا کلکولیشنز اور پی سی پی ٹی جو بھی ہے یہ سارے آپ کو خود بخود کلکریڈ کر کے دے گا تو اس میں جس طرح یہ آپ کے سامنے یہ ڈیٹا میں نے ادھر سیف کر کے رکھا ہوا ہے کہ بی او پیو بیگننگ آف پورجیکٹ اور پی آئی ون سے لے کے پی آئی نائن تک کا ڈیٹا اور اس کے بعد اینڈ پی آئی ٹین اینڈ آف پورجیکٹ جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں اگر آپ کا پاس زیادہ پی آئی ایز ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ دینے کے بعد دوبارہ اس کو دے کے اور کنٹیو کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے کلکریشن شیٹ میں رہا پاس تیسری مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس کے ورکنگ ہیں سائن کاؤز سینٹر لائن اور اس کے آف سیٹس وغیرہ اور کرف کوارڈنیرز یہ سامنے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ میں کلک کیا ہے یہ پورے فارمولا سیلیکٹ ہوں گا میں سارے اور اس کے اندر یہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اندر بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ جس اس کا آپ کا گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا لگے گا اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ سے آپ ریکنگ کرتے ہیں تو بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنے یہ آپ کا کنسٹرپ بھی اس میں کلیر ہوئے گا اور آپ بہت ہی اچھی طریقے سے اس کو بنا بھی سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے دیکھئے یہ پی آئی کا ڈیٹا پلان میں نے ادھر کپی کرکا رکھا ہوا ہے جس کے اندر کے مختلف رائٹ اور لیفٹ دونوں سائٹ اس کے اندر آپ اس کے اندر آپ ڈیٹا جو بھی دینا چاہیں وہ آپ ڈیٹا اس کے اندر دے دیں ابھی دیکھیں میں نے دس سے زیرو کر دیا اس کو تو یہ مکمل طور پر یہ ایریر میں آ گئی ہے تو اس میں ابھی آپ اس کا مجدد سے ڈیٹا انپوٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے اندر اس طریقے سے انپوٹ کر سکتے ہیں اور ڈیوزر ڈیٹے کے ساتھ سے اگر آپ اس کا ڈیوزر فارم کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو انپوٹ کے اندر جا کے اس کو کلک کر کے اور ایڈ ڈیٹے کو پر کلک کریں گے کرتے جائیں گے تو یہ آپ کے پاس آٹومیٹکلی ڈیٹا اس شیٹ کے اندر ایڈ ہوتا جائے گا اور اس ریفرنس کے ذریعے یہ پہلی شیٹ کے اندر آٹومیٹکلی کنورڈ ہو جائے گا تو اس لیے آپ ادھر پہلی شیٹ کو پر آتے ساتھ ہی آپ انپٹ کر دیں اور سٹارٹ سیشن جو اس کی اسٹنگ پہلے ہے اور اس کے بعد ناردنگ اور اس کے بعد پی آئی کا کالم آپ نے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد جو نیکسٹ پی آئی وی پی آئی آپ کے پاس آیا ہے ویٹیکل کرف کا ڈیٹا اس کے کوارڈنیئر نارڈنگ اور اس چنگ آپ نے انٹرکار دینی ہے اور اس کے ساتھ اس کا ریڈیس پائنٹ جو بھی کرف کا ہے وہ آپ نے دینے کے بعد ادھر سے آپ نے ایڈ کر دینا ہے آپ ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں گے آپ کو سامنے وہ آٹومیٹکلی ڈیٹا اس کے اندر ایڈ ہو گیا ہے اسی طریقے سے بھی آپ نے اوپر والا کالمز کو چھوڑ دینے اور پی آئی کرف کے جو کالم سامنے اس کے اندر جسٹ آپ نے ڈیٹا انپوٹ کرتے جانا ہے نیکسٹ پی آئی کا جو بھی آپ ڈیٹا دیتے جائیں گے اور اس کے بعد کرتے جائیں گے اسی طرح یہ چیک باکس ہو آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے پوری کرف کی ڈیٹیل بتا دے گا آپ کے پاس ڈیفلیکشن انگل آپ کے پاس پی ٹی پی ٹی ان کے کوارڈنیٹس اور کرف کا پورا ڈیٹا اسی طریقے سے آپ نیکسٹ کرتے جائیں گے اور جو پی آئی آپ کے پاس ہے وہ آپ اس کے اندر ڈیٹا دیتے جائیں گے پہلا کالم کو آپ نے چھوڑے رکھنا ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر جسٹ آپ نے اور ریڈیس کو انپوٹ کرتے جانا ہے اور یہ ڈیٹا کو کلک کرتا جانا ہے تو وہ آپ کے سامنے وہ آٹومیٹکلی دیسے ایڈ ہوتا جائے گا اور پورے کے پوری کلپولیشنز آپ کے سامنے وہ شیٹ کے اوپر بھی بیک پہ آپ کو نظر آئیں گے سارے تو اسی طریقے سے آپ کام کرتے ہوئے اپنی دس کاروس کا ڈیٹا کو آپ دے سکتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ جتنے بھی کوارڈنیٹس اس کے حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک میٹر کے اندر تو وہ آپ کو اس کے اندر سے بہت ہی سانی کے ساتھ کلپولیشن کے ذریعے آپ کو مل جائیں گے تو یہ آپ یہ دیکھ لیں اس طریقے سے آپ اس کے اندر لازمی نہیں ہے کہ ٹین پی آئی کا ڈیٹا دیں گے آپ کم اس کم اس کے اندر تھری پی آئی پی آئی کا ڈیٹا دیں گے جس کے اندر کے سٹارڈ سٹیشن پی آئی ون اور پی آئی ٹو کم اس کم تھری پی آئی کا ڈیٹا آپ دیں گے اس کے اندر تو یہ کام کرے گا سنگل کے اوپر یہ کام نہیں کرے گا تو یہ اس حساب میں اس جس کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے اسی طریقے سے یہ آپ ڈیٹا انپٹ کرنے کے بعد آپ اس کے اندر سے جون سے بھی کرو کا ڈیٹا آپ یوزر فارم کو اوپن کر کے آپ چیک کرنا چاہیں گے آپ اس پی آئی اس چنگی آپ کو بتا رہا ہے اوپر اسی طریقے سے یہ آگے آپ کے پاس اس کے کوارڈنیٹ پی ٹی پوائنٹ کے یہ آپ کو ادھر اس کے متعلق بتا جا رہا ہے اور بیرنگ ون بیرنگ ٹو بھی آپ کو پر یہ بتا رہا ہے کہ آپ بھی کون سی ہے اور اسی طریقے سے اوپر آپ کے پاس ڈیفلیکشن اینگل یہ منس میں ہوئے گا تو کرو ریڈیس آہ کرو لیفٹ سائیڈ کی ہوئے گی اور پلس میں ہوئے گا تو رائٹ سائیڈ پہ اسی طریقے سے نیچے آپ کے پاس کرو ایلیمنٹس سارے ایل سی سی ٹی ایل اور سی ایل ای ایکسٹرنل ڈسنس اور ریڈیس اور ایم مو میڈ آرڈینیٹ کی ویلیوز یہ آپ کو آٹومیٹکلی یہ فارمید سے کلکویٹ کر کے دے دے گا آپ اسی طریقے سے بٹن کو چیک آف کر کے اور اگلا پی آئی ڈیٹا جو ان سا بھی آپ چیک کرنا چاہتے ہیں آپ دیں گے یہ آپ کے سامنے یہ اس طریقے سے پورا ڈیٹا اس کا کرف کا ڈیٹا پی سی پی ٹی پائنٹ اور یہ پوری ڈیٹیل اس کی دیتا جائے گا اسی طریقے سے میں نے ویٹیکل کا بھی پروگام بنایا ہوا جو کہ اس ویڈیو کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے لیے ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ بھی سیم ٹو سیم میتھڈ کے ذریعے یہ ہی ہوئے گا اور یہ دونوں پروگام اگر آپ بنا لیتے ہیں افود اور اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کو فیلڈ کے اندر بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کو آسانیاں دے گا کہ آپ کو اس کے لیے سیبل 3D یا ایگل پوائنٹس وغیرہ کے سورٹویر یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اسی طریقے سے آپ اس میں جون سے بھی آف سیٹ آپ انپوٹ کرتے جائیں رائٹ اور لیٹ سیڈ اگر جتنی دنی ڈسٹنس کپر بھی چاہیئے تو وہ آپ کے پاس آتے جائیں گے اور اسی طریقے سے اسٹیشن انٹرویل آپ ایک میٹر تک کا یا پوائنٹ ٹین سینٹی میٹر تک کا جو بھی آپ دینا چاہیں گے اس کے لیے آپ کو پورے کے پورے کلپلیڈ کر کے دے گا سارے اسی طریقے سے آپ یہ انٹرویل دینے کے بعد آپ آٹوکیڈ والے بیٹن کو کلک کر دیں تو یہ آپ کے سامنے پورے آپ کا ڈیٹا اگر پلاٹ ہوتے جائے گا اگر آپ کو پاس پلان پروفائل ٹیپیکل سیکشن کے ساتھ سے اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ پورے اسے حساب سے دے سکتے ہیں یعنی کہ سینٹر لائن اور تھری پوائنٹ سکھ کے حساب سے جو بھی لائنز تھری پوائنٹ سکھ اور سیون پوائنٹ تھری زیرو ٹین پوائنٹ فائیو جتنا بھی آپ دینا چاہتے ہیں اس طریقے سے دیتے ہوئے آپ اس کو سٹیپ بے سٹیپ کلک کرتے جائیں گے تو وہاں پر سامنے پورا پلان بھی آٹومیٹکلی اس کا کروڈ ڈیٹا کا اس اندر آپ ڈیٹا کوائنٹ کا پی آئی کا اس یکلٹو کر کے اس طریقے سے اس کی اسٹنگ نارتنگ کے سامنے آپ ادھر سے پیسٹ کر لیں جو کہ ڈیٹا آپ کا انپوٹ ہو گیا ہوگا تو یہ ڈیٹا آٹومیٹکلی آپ کا شیٹ کے اندر آ جائے گا اس کے اندر یہ آپ اوپر آپ جو بھی ڈیٹا ہوئے گا وہ آپ کو ادھر آٹومیٹکلی آپ جو بھی ادھر دیں گے تو اس حساب میں آپ کو ادھر وہ دے دے گا تو یہ ایک سمپل سا میتھلڈ ہوتا ہے اس کا اس طریقے سے آپ کر دیں گے اس کے بعد یہ آپ نے اس کے اندر ایک فارمولا لگانا ہے جس کے اندر ای آر آف پر سائز سیٹنگ آؤڈ کے ڈیٹا کوئے گا کہ اگر آپ جدر آپ کا ڈیٹا آدھر سے زیرو ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس اوپر والی جو ویلیو اوپر والی سیل کی ویلیو ہے وہ آپ پاس ادھر آٹومیٹکلی لے گا تو اس طریقے سے آپ اس کو کپی کر لیں اور اس کو کمہ لگانے کے بعد لاسٹ میں اوپر والا کالم آپ سیلیکٹ کر کے اور اس کو نیچے تاکہ آپ بیسٹ کر دیں یہ دیکھیں گے جو لاسٹ میں انہوں نے پاس ضرور تھا تو اس کے اندر اس نے مجھے فرسٹ والا کالم کی جو ویلیو تھی وہ دے دی دی دس سے میں اس کو ڈلیٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ میرے پاس دونوں سیل سیم تو سیم آگے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اگر ادھر ویلیو اس سے آگے زیادہ دیتے ہیں تو وہ آپ کے پاس آٹومیٹکلی کیونکہ فارمولہ بنے ہوئے ہوتے ہیں سارے تو وہ اس حساب سے کلکولیشن کرتا ہے تو کوئی سیل خالی ہوئے گا تو آپ کو کلکولیشن کر کے نہیں دے گا تو اس طریقے سے آپ کوارڈنیٹس کا فارمیٹ بنائیں گے سارا اور یہ آگے ریڈیس والا کالم ہے اس کے ساتھ بھی سیم تو سیم آپ یہی پراسس کو آپ کریں گے دوبارہ تاکہ جہاں بھی آپ کی ویلیو زیرو زیرو آتی ہے تو اس کو وہ ادھر ویلیو کی شکل میں لے جائے تو اس طریقے سے یہ آپ کے تین اینپٹس کالم ہے اوپر یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے کلکولیشن سیٹنگ آٹ کے اندر یہ ڈسٹنس والا پہلا کالم اس ڈسٹنس کو آپ کلکولیٹ کر لیں گے وہی سیمپل ڈسٹنس والا فارمولا سکوائٹ اینڈر روٹ ای ٹو مینس ای ون سکوائر ٹو پلس این ٹو مینس این وان سکوائر ٹو اس آپ لگا کے اس کو آپ اس کی اسٹنگ نارتنگ کے ذریعے آپ اس کا ایڈسٹنس ایدھر کلکولیٹ کر کے اس حوال میں بنا لیں گے سیکنڈ کالم اس کا اندر اسٹنگ کا ڈیفرنس آپ ای ٹو مینس ای وان کر کے اسٹنگ کا ڈیفرنس ٹکال دیں گے اسی طریقے سے نارتنگ کا ڈیفرنس آپ کے پاس اس طریقے سے آپ نام کرتے ہوئے اسٹنگ اور نارتنگ کا ڈیفرنس آپ ادھر نکال دیں گے اسی طریقے سے یہ آگیا آپ کے پاس کالم ہے ریورس بیرنگ کا آپ بیرنگ اس کی کیسے نکالیں گے اس کے لیے اوپر فارمولا ہے 8N اور ڈیفرنس ای ڈیوائیڈڈ بائی ڈیفرنس این اور ملٹیپلائیڈ بائی 57.2957 7951 تو اس سے ساب سے آپ لگائیں گے تو آپ کے پاس اس کی ریورس بیرنگ آ جائے گی آگے یہ اس کی بول سرکر بیرنگ تو اس کا فارمولا یہ آپ کے سامنے آپ اف کی کمانڈ کے ساتھ اس کو یوز کریں گے 180 پلس کریں گے کہ n آپ کے پاس ڈیفرنس جو آپ کے پاس ہے n کا ڈیفرنس اس کو آپ اگر وہ زیرو سا کام ہوتا ہے تو اس کے اندر پلس اور 180 اور پلس اس کے اندر بیک بیرنگ ہو جائے تو وہ آپ کے سامنے اس کے آپ کی بیرنگ ہو جائے گی اسی طریقے سے اس فارمولا کو آپ کانٹنیو کرتے ہوئے اس ٹھنگ کے ذریعے اس ڈیفرنس جو آپ کا ہے کہ اگر وہ آپ کا زیرو سے زیادہ آیا گا تو بیک بیرنگ کے اندر آپ کے پاس 360 آ جائے گی اور نہیں تو اس میں بیک بیرنگ کے اندر 360 پلس ہو جائے گا تو یہ ایک سمپل سا فارمولا ہوتا ہے اس حساب سے آپ اور سرکر بیرنگ کلکلیٹ کر سکتے ہیں اور یہ ڈیفلیکشن انگل ہے ڈیفلیکشن انگل بیرنگ ون مانس بیرنگ ٹو کے ساتھ سے ہوتا ہے لیکن اس کے اندر چونکہ ہم نے رائٹ اور لیفٹ دونوں کو کٹھا کلکلیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے فارمولا در وہی لگا دینا ہے ہر سرکر بیرنگ منس ٹو منس ہر سرکر بیرنگ من اگر وہ ون ایٹی سے زیادہ ہے تو اس کے لیے وہ اس کو منس پہ لے جائے گا اور اس کے اندر سے منس 360 کر لے گا تو اس طرح سے یہ آپ کے سامنے جس طرح میں کام کر رہا ہوں اس طرح سے آپ کرتے ہوئے دیفلیکشن انگل کی کلکلیشن کو بھی آپ بہت ہی سانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور دیفلیکشن انگل اگر آپ کا پلس میں آئے گا تو آپ کی کرف رائٹ سائیڈ ہوئے گی اور یہ اس کی ویلیو منس میں آئے گی تو آپ کی کرف لیفٹ سائیڈ آپ کو ادھر سے ہی پتہ لگے گا کہ آپ کی کرف ہی کیا ڈائریکشن ہے اسی طریقے سے یہ انگل کو آپ ادھر سے کالم میں آگے بنایا ہوئے کیونکہ یہ بہت لمبا کالم ہو جائے تو تو اس کے ذریعے آپ ادھر سے پلس کے سائم دیکھیں اور اس کو ادھر پیسٹ کر دیں اور اس کے ساتھ وہی فارمولا اف والا پیری سائز کا کہ اگر آپ کی ویلیو زیرو ہوتی ہے تو اس کے ساتھ وہ اوپر والی ویلیو کو دے گا سیم ٹو سیم اگر اس کے اندر ویلیو اس اف از نمبر ہے تو اس کے ساتھ وہ دے گا نہیں تو وہ اوپر والی ویلیو کو دے دے گا جس طرح یہ آپ کے سامنے آگئی اسی طرح یہ لنٹ آف آر کرف کا یہ فارمولا آپ کے سامنے لس اوکل ٹو ٹو پائی آر ڈیٹا تقسیمیں تری سکسٹی تو یہ آپ کے سامنے میں کرتا جا رہا ہوں اس طرح سے آپ اس کو کر کے اور اس کے سرکولر لنٹ کو آپ ادھر ایزی کلکریٹ کر سکتے ہیں اور فارمولا بنا سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں اس کی لنٹ آئی سکس وٹی فائی اور آپ نے اس کو ڈائیک نیجے تک پیسٹ کر دیں ایسی طرح اس کی ٹی ال ٹیجن لائٹن کا فارمولا آپ کا سامنے ہے کہ ٹی ایس اکل ٹو آر ریڈیس ٹین اور ڈیلٹا بٹا ٹو اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس ریڈیس ملٹیپلائی بائی ٹین اور اس میں آپ ریڈین لیں گے کیونکہ ایکسل جب کام کرتا ہے تو وہ ڈگری کے اندر کام کو نہیں کرتا وہ ریڈین کے اندر کام کرتا ہے تو آپ یہ کوز اور سین جو بھی ویلیو لیں گے اس کے ساتھ آپ ریڈین لگ دیں گے تو یہاں اٹومیٹکلی آپ کی ویلیو ادھر سے پوری ڈگری کے اندر آ جائے گی اسی طریقے سے آگے نیکسٹ اپیکس ڈسٹنس کا ڈسٹنس اس میں آر بریکٹ میں سیکنڈ ڈیلٹا ڈیوائیڈڈ بائی ٹو اور اس کے اندر سے مینس وان ہے یہ دیکھیں یہ فارمولا کو سامنے ہے ریڈیس ملٹیپلائیڈ بائی سیکنڈ اور ریڈینس کے اندر ہم لے جائیں گے اس کو اسی طرح ڈیفلیکشن اینگل ڈیوائیڈ بائی ٹو کر کے مینس وان کر دیں گے تو یہ دیکھیں میں پسکی یہ ریفرنس تو اس کو ہم نے یہ ریڈیس کے ساتھ ملٹیپلائی نہیں لگایا تھا تو یہ لگائیں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کی ڈیلیو آ جائے گی اسی طرح یہ کارڈ لیندھ آپ کے سامنے ٹو پائی آر ملٹیپلائیڈ بائی ریڈیس سائن ڈیفلیکشن اینگل ڈیوائیڈ بائی ٹو اس کے اندر آپ نے بریکٹوں کا خاص گیا رکھنے اور یہ ساتھ آپ ایپسولوٹ لگا دیں گے ایپسولوٹ کا مطلب یہ ہوئے گا کہ آپ کی فگر یہ مینس میں نہیں آئے گی وہ آپ کو پلس کے اندر ہی دے گا ای بی ایس ایپسولوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے اسی طرح سے نیکسٹ کالن آپ کو پاس میڈ آرڈینیٹ میڈ آرڈینیٹ کا فارمولا آپ کا سامنے ریڈیس ملٹیپلائیڈ بائی ون مائنس قوس ڈیلٹا بٹا ٹو اسی طریقے سے یہ جس طرح کر رہا ہوں اسی طریقے سے آپ کرتے جائیں گے اور آپ نے اس کے اندر بریکٹوں کا خاص کیا رکھنا ہے گا کیونکہ وہ ایک بریکٹ بھی آپ یہ غلط لگتی ہے تو اس کے ساتھ سے وہ آپ کو ویلیو اس کے ٹھیک نہیں دے گا تو یہ اسی ساتھ سے آپ نے کام کرنا ہے اسی طریقے سے یہ پی آئی سٹیشن کی کلکلیشن ہوئی ہے اس کے اندر بھی ہوا ہی سیم تو سیم اس اسی طریقے سے پی آئی آپ زرور زرور پر لے کے بیکشیر سے آپ لے کے ادھر اسٹارٹ پر لگا دیں گے جو بھی آپ کا اسٹارٹ سکشن ہوئے گا ادھر آ جائے گا اور اس ڈسنس کے اندر آپ پی آئی کو پہلے جو ڈسنس آپ نے کلکلیٹ کیا تھا اس کو کر لیں اور پی آئی اور اس میں سے منس ٹی ایل کر لیں اور اسی طریقے سے پی ٹی سٹیشن کے لیے پی آئی کے اندر اور اس کے لسی آپ پلس کر دیں گے تو آپ کا پاس پہلا نادی نویسٹنگ آ جائے گا اسی طریقے سے آپ نیکسٹ پی آئی آپ بنانا چاہتے ہیں تو پی ٹی سٹیشن پلس ڈسنس ٹو جو آپ کا پاس کوائڈنیٹ کے ساتھ سے آیا تھا اور اس کے اندر سے منس ٹی ایل آپ کر دیں گے تو یہ آپ کا پاس پی آئی کا سٹیشن آپ کا آ جائے گا کوارڈنیٹ اور اس کے کروڈیٹے کے حساب سے اسی طریقے سے آپ پی سی اور پی ٹی سٹیشن کو آپ نیچے تک پیسٹ کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے پوری کے پوری اس کے کلکلیشن آ جائے گی اور اس کا اندر فارمولہ وہی ایف نمبر کے ساتھ کہ اگر آپ کے پاس ادھر نمبر نہیں ہے تو وہ آپ کے پاس ویلیو آپ کو وہ اوپر والی ویلیو دے اسی طریقے سے پی سی اور پی ٹی کے ادھر بھی آپ نے لگا دینا ہے پی سی کے اس کو کلکلیٹ کرنے لئے یہ اوپر آپ کے پاس سامنے آپ کو فرمولہ نظر آ رہا ہے پی سی اس اس اکال ٹو سائن اور سکر بے ہیں ملٹی پی آئی دیوائی وانیٹی اور ملٹی پی آئی دیسٹنس یعنی پی سٹیشن Maiنس پی ای سٹیشن اور اس کے اندر آپ نے پی آئی کی اسٹ کو آپ نے پلس کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس پی سی پوائنٹ کے قوائد آ جائیں گے اسٹیں کے اسی طریقے سے سیم تو سین نارتھنگ ہے اس کے اندر آپ نے نارتھنگ کی ویلیو کو بھی سیم تو سیم آپ کے پاس ہول سرکل بیرنگ آپ کے پاس وہ ہی آئے گی اور لاسٹ کے اندر آپ نے صرف کاؤز لگانے کے بعد اور اس کا سٹیشن آپ نے اس سے چینج کر دینا ہے تو اسی طرح یہ دیکھیں یہ آپ کاؤز ہول سرکل بیرنگ کو آپ لے لیں اور اس کے اندر پی آئی ڈیوائیڈ بائی وائن ایٹی اور ریکوائیڈ ڈسٹنس پی سی مینس پی آئی اسٹیشن تو یہ آپ کے سامنے اسی طرح آ جائے گا اور لاسٹ میں آپ نے اس کے اندر نارتھ کو پلس کر دینا ہے تو یہ فرمولا آپ کا پیٹی سٹیشن کا اسی طریقے سے اس کی اسٹنگ کے لیے آپ سین فرمولا کو یوز کریں گے سیم تو سیم جس طرح آپ نے پیچھے اسی کی اسٹ نکالی تھی سیم تو سیم وہی چیز صرف اس کے اندر آپ کے پاس اس کا جو اسٹیشن کے ڈسٹنس آئے گا وہ آپ کا فرمنٹ کیون ہوئے گا یہ میں در آپ کے سامنے کرتا جا رہا ہوں آپ ادھر سے دیکھتے جائیے کیونکہ ساتھ بولنا اور کام کرنا تھوڑا مشکر کام ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو آپ لائک ضرور کیجئے اور چینل ہمارا ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طریقے سے آپ پی ٹی کی نارتھ کو آپ کلکویٹ کر رہے ہیں اور آخر میں آگے سینٹو سیم کو اس کے ساتھ وہی فرمولا لگانے کے بعد اس کی نارتھ کو آپ کا علم رہی ہے آپ کے سیٹنگ آؤٹ ڈیٹا اور یہ فرمولیز کرف کے آپ کے ادھر سے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور اسی طریقے سے آپ شیٹ کے اوپر اس اکالٹو کر کے جون جون سے کالم بنے ہوئے ہیں ان کالم کے سامنے آپ اس کا جو ڈیٹا ہے LCC کا وہ آپ ادھر پیسٹ کر سکتے ہیں سارا سیم ٹو سیم لاسٹ اگر وہ ترتیب میں ہے تو آپ اس کو سلیک کر کے آخر تک لے کے جا سکتے ہیں اس ہی طریقے سے پیسی اسٹیشن اس کو آپ نیچے تک پلات کر دیں اور اس کی نارتھنگ اسٹنگ کو آپ اسی طرح کالم بنا کے اور اس کو اس اکالٹو کر دیں یہ لاسٹ میں آپ کے پاس بیرنگ وان ہے بیرنگ وان کے لیے آپ پہلے کالم کے اندر پہلی بیرنگ کو سلیک کر رہے ہیں اور دوسرے کالم کے اندر دوسری بیرنگ کو آپ سلیک کریں گے آپ کو پاس بیرنگ وان اور بیرنگ دو آ جائے گا یہ طریقے سے تھارٹ چیٹ کالکلیشن کی آپ کو سامنے یہ آپ نے ڈیٹا اس اکالٹو کر کے اس طریقے سے ان کالم کو سامنے آپ لے آئے کالکلیشن ہم بیک سائر سے بھی کر سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ فرنٹ پہ اگر رہے گا تو یہ میں بہت ایزی طریقے سے ہم اس کی کلکلیشن کو کر سکتے ہیں لانگ لمبی کلکلیشن ہوتی ہیں سارا کچھ اسی طریقے سے آپ ریڈیس اور اسی طریقے سے بیرنگ جو آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو لے آئیں اور آپ ادھر سکر کر کے اس کا ڈیٹا انپوٹ کر دیں تو اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ سائن کا کالم ہے ادھر ہم نے کالم اس کے سائن اور کوز کے الاد الادہ بنا دیئے اس کے آف سیٹ کے بھی تاکہ ہمیں کلکلیشن کے اندر زیادہ فرمولہ نہ لکھنا پڑے ایک ہی کلکلیشن کر لیں اسی طریقے سے آپ کے سامنے کوز بیرنگ کا ساتھ اور ملٹیپلائیڈ بائی پی آئی ڈیوائیڈ بائی وان ایٹی پی آئی آپ اسی طریقے سے لکھیں گے وہ آپ کے سامنے جو آپ کے فارمین نظر آ رہا ہے یہ آپ کے اسٹنگ اور نرگنگ کا کوز آ جائے گا سینٹر لائن کا اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے سیکنڈ فارمولا لیف سائیڈ آف سائٹ کا اس کے ساتھ یہ آپ کا پاس یہ آف سیٹ آ رہے ہیں آپ اس جو لے کے آف سائٹ کا ریفرنس اس شیٹ کے سامنے آپ پلاؤٹ کر دیں اور اس کے سامنے اوپر آپ کو فارمولا نظر آ رہا ہے یہ دس میں ڈویڈ کرتا ہوں سائن ریڈین لیں گے ساتھ اس کا اور سرکل بیرنگ اور پلس نینٹی کر کے ملٹیپلائیڈ بائی اس کا دسنس جو ہے وہ آپ کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے آف سائٹ کا جو کلپڈیشن کے اندر ہم نے سائن کی ویلیوز کرنی ہوا آ جائے گی اسی طریقے سے ناردنگ کے لیے جو ہم نے قوس کی ویلیوز کرنی ہے لیفٹ آف سائٹ کے ذریعے سینٹو سیم وہی فارمولا اس کے اندر آپ نے اور جیسٹ اس کے اندر صرف قوس کی ویلیو آپ نے چینج کر دیں ہے تو اس طریقے سے آپ اس کی لٹ سائٹ کی اس چینگوں اور اس کی ناردنگ کا قوس آپ اس کی کلویٹ کر کے سامنے رکھ لیں اسی طریقے سے رائٹ سائٹ سینٹو سیم میتھڈ آپ اس میں رائٹ سائٹ آف سائٹ آپ سیلک کر لیں گے تو یہ آپ کے سامنے آف سائٹ کے لیے آپ سی ایل کال لیندھ کو آپ ادھر دوبارہ پیسٹ کر دیں اپنے سامنے اور اس کے ساتھ یہ ریڈیس کی کمانڈ ہے اس کے ساتھ آپ لگائیں گے کہ آپ کی بیرنگ بیرنگ ٹو سے زیادہ ہے تو وہ آپ کا ریڈیس محلس میں شو کرے گا اور اگر ویلیوز کی بیرنگ ٹو سے کم ہیں تو وہ آپ کا سامنے پلس کے اندر شو کرے گا تاکہ آپ کے رائٹ اور لیٹ سائٹ کی جو کلپلیشن ہے وہ اسی سامنے ادھر پوری اس اکال ٹو سیدھی ہو جائے اور جو ہم نے کلپلیشن کے اندر یوز کرنا ہے رائٹ اور لیٹ وہ ہمارے ادھر سے سیدھا ہو جائے اسی طریقے سے یہ آف سائٹ کو بھی آپ سیم ٹو سیم اسی میتھڈ کے ذریعے جس طریقے سے آپ نے ریڈیس کو کیا ہے اس کو بھی آپ مینس اور پلس کی ویلیو کا آپ چینج کریں گے تاکہ آپ کی رائٹ اور لیٹ آپ کی ویلیو اوٹ اور انر سے کنورٹ ہو کے رائٹ اور لیٹ سائٹ کے اوپر آٹومیٹکلی کنورٹ ہو جائے پہلا ایسا ادھر ہی ختم ہو گیا ہے ویڈیو کا اور اس کے آگے کے لیے جو ویڈیو آپ نے اس کی کرس کی کلپلیشن اور آف سائٹ کے لیے آپ نیکس پارٹ اس کا دیکھیں جو کہ میں اس کے ساتھ ہی اپلوڈ کر دوں گا کچھ ٹیم تک